مجھے کہنا پڑا ہے کہ سمپل سماچار اور میرا سمر ہولیڈے دونوں کا ختم ہو گیا ہے ہم واپس آ گئے ہیں آپ لوگوں کو سمپل سماچار دکھانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے ہمارے سمپل سماچار کے ساتھ راج کیا کر رہے ہیں اپچناو کے جو نتیجے آئے ہیں اس سے کیا سامنے آتا ہے دوہزار نو انیس کے کیا سنکیت آتے ہیں اس کو آپ کے سامنے لائے رہے ہیں کہ دوستی جو ہے بنی تو ہے لیکن امتحان لیتی ہے دوہزار اٹھارہ میں چار اپچناو ہوئے ہیں دو پہلے ہوئے تھے اور دو ابھی ہوئے ہیں انہوں سے تین لوگ سبھا کے اپچناو ہے اور ایک ویدھان سبھا کا اپچناو ہے لوگ سبھا کے جو اپچناو ہے وہ بہت مہتوپون ہے کیونکہ بڑے بڑے نیتا وہ سیٹ پر تھے بی جے پی کے بڑے نیتا تھے سب سے بڑا جو ہے گھورکپور میں چیف منسٹر خود تھے وہ انہوں نے چھوڑا تو وہ سیٹ بی جے پی ہار گئی جو بی جے پی کے چیف کیشو پرساد مہورا پھولپور سے جیت کر آئے تھے وہ سیٹ انہوں نے چھوڑا وہ ہار گئے اور حکم سنگھ جو کی بہتی چہیتے نیتا تھے ان کا دہانت ہو گیا ان کی بیٹی کھڑی ہوئی کہرانہ سے وہ بھی سیٹ ہار گئی ہے تینوں میں جو بڑی مہتوپون بات تھی وہ ہے کہ سپا بسپا کا گٹ بندن دو بڑے پارٹیوں کا گٹ بندن جو کہ ہم نے پھولپور اور گورکپور میں شروع میں دیکھا تھا اور اس بار ہم نے دیکھا تو پوری وپکش ایک جوٹ ہو گئی عجید سنگھ کی آر ایل ڈی اور کانگریز بھی ساتھ میں آگئی اس سے ہوا کیا اور اس سے کیا سنکیت دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ میں نے پھولا کہ تینوں کے تینوں چناہوں میں بی جے پی کا ہار ہوا ہے لیکن یہ ہار کتنا بڑا ہے کیا ہار کر بھی بھاری پڑی ہے بی جے پی یہی سوال آج ہم اٹھائیں گے لوگ سوال 2014 کے اگر ہم یو پی کا رزارہ دیکھیں تو بی جے پی اور ان کے جو سیوگی دل ہیں سوہل دیو پارٹی اور اپنا دل ان کا 43.3% ووٹ تھا اور باقیوں کا اس کا آدھا کے آس پاس تھا لیکن اگر ہم وپکش کو ایک جوٹ دیکھیں تو کتنا بنتا ہے لوگ سوال 2014 کا ایک جوٹ وپکش کو دیکھیں گے تو ان تین پارٹی کا ہم ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے لوگ سوال کی جو سیٹ ہے اس میں تو 73 سیٹ لے گئی بی جے پی لیکن ووٹ شہر اگر ہم دیکھیں تو کیا آئے گا ایک بار ہم دیکھتے ہیں اس کو ووٹ شہر میں اگر یہ تین پارٹی ایک ساتھ آ جاتی 2014 میں تو 49.3% یعنی کی جوڑ کر جبکہ بی جے کی پیارہ صرف 43.3% یعنی کی 6% کا گیپ ہے 2017 میں جاتے 2017 کا جو بیدان سوال چنہا ہے اس میں کیا ہوا 41.4% بی جے پی اور ان کے جو دوسرے پارٹی ساتھ میں پارٹی ہے 22, 22 اور 6 ان تینوں پارٹی کا تینوں کا جوڑتے ہیں اب دیکھیں گیپ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے 40.4 اور 50.4 یعنی کی ایک طریقے سے یہ تین پارٹیوں کو اگر پورا ووٹ ملے تو یہ 2018 میں UP سویپ کر جائے گی اسی کا اگر ہم پروجیکشن کریں تو لوگ صاحبہ میں کیا بنتا ہے 18 سیٹ صرف بی جے پی کو اور 62 سیٹ یہ جو بلا جولا وپکش ہے ایک جوٹ وپکش ان کو ملے گا لیکن وہ تب ہی ہوگا اگر 2017 جیسے ووٹنگ ہو بلکل ویسا ہی ووٹنگ ہو وپکش کو اتنے ہی ووٹ ملے جو ان الگ الگ پارٹیوں کو ملے تھے ہم دیکھتے ہیں اب کہ کہرانہ میں کیا ویسا ہوا یا نہیں ایک بار دیکھتے ہیں کہرانہ کے اوپ چاناؤں میں 2019 کے کیا سنکیت ملتے ہیں کیا بلکل ویسا ہی ووٹنگ ہوا جیسے 2017 میں ہوا تھا ایک بار دیکھتے ہیں کہ پیرانہ میں پورا وپکش ایک جوٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ عجید سنگھ کی راشتری لوگ دل بھی جیتی ہے وہاں سے ان کی بھی پارٹی آگئی اور ان کو سپورٹ کیا یہ تین پارٹیوں میں یعنی کی ویسی ووٹنگ ہوتی تو سارا وپکش مل بھی جاتا تو بھی بی جے پی حال جاتی لیکن اب 2017 میں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہم نے جو پانچ بیتان سبا شیطر کہرانہ لوگ سبا شیطر کے اندر گت آتے ہیں ان کے ووٹ جوڑے تو ہمیں کیا ملا کہ بی جے پی کو صرف 38 دشنگ ملت دو پرتیشت ووٹ ملے تھے 2017 میں کہرانہ میں اور وپکش یہ چار پارٹیوں کو آپ ملائیں گے تو ان کو 57 دشنگ ملت ایک پرتیشت یعنی کی لگ بھگ 19 پرتیشت کا فاصلہ تھا اس 19 پرتیشت کے فاصلے کو بی جے پی کو پورا کرنا پڑتا اگر ایک جوٹ اپوزیشن کو ہٹانا ہرانا پڑتا 2018 میں کتنا کر پائے بی جے پی بی جے پی کا دیکھئے میں نے آپ کو بتایا ہے صرف 38 پرتیشت ووٹ 2017 میں 2018 میں جا کے وہ بڑھ گیا جبکہ ایک جوٹ اپوزیشن کا ووٹ گھڑ گیا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا گھٹا ہے بی جے پی کا 2017 سے 2018 میں کے بیچ کہرانہ میں 8.5 پرتیشت ووٹ بڑھا ہے گھٹا نہیں ہے اور ایک جوٹ ہو کر اپوزیشن کا 5.5 سے تھوڑا زیادہ پرتیشت ووٹ گھٹا ہے یعنی کی اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کا ووٹ بی جے پی کے طرف گیا ہے جب ایک ایک اور ایک دو نہیں ہوا دو اور دو پانچ نہیں ہوا ہے کم ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوا ہے ٹرن آؤٹ یعنی کی مدداتا کتنے نکلے ہیں کہرانہ میں ایک اور اس سے پہلے ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ووٹ گیپ ہے اگر 0.5% ووٹ بی جے پی کو زیادہ ملتا تو بی جے پی یہ سیٹ جیت جاتی پوری اپوزیشن ایک جوٹ ہو گئی ہے پھر بھی بی جے پی صرف ڈھائی پرتیشت کے سوئنگ سے یہ ووٹ سیٹ جیت سکتی ہے یہ کہرانہ لوگ سوا کا سیٹ ہے اور کہرانہ کا ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں ایک بار جیسے میں نے بتایا ہمارے گراف جلدی لے جاتے ہیں سمہیں کم ہیں کہرانہ کا ٹرن آؤٹ وپکشی ایک جوٹ ہوا ہے لیکن مدداتا کم نکل کر آئے ہیں جتنے مدداتا ٹوٹل ریجسٹرڈ ہیں اس میں کم لوگ آ کر ووٹ دینے آئے دوزار چودہ میں سیونٹی تھری پرتیشت لوگ ووٹ دینے آئے تھے دوزار سترہ میں اکتر پرتیشت لوگ ووٹ دینے آئے تھے اور دوزار اٹھار میں صرف اٹھاون پرتیشت لوگ جو ریجسٹرڈ ووٹ دینے آئے جو لسٹ پہ ہیں ووٹ لسٹ یعنی کہ ٹرن آؤٹ میں گراؤت مددان میں لگ بھاگ تیرہ پرتیشت گراؤت ہوا ہے اب ہم کیا کیلکیلیٹ کریں گے ٹوٹل جو ووٹ لسٹ میں لوگ ہیں اس کا کتنا پرتیشت کس پارٹی کو مل آئے وہ دیکھ تھے بی جی پی کو دوزار چودہ میں ووٹ لسٹ میں یہ ٹرن آؤٹ نہیں یہ نہیں کہ سارے لوگ جو ووٹ دینے آئے یا ووٹ گھر پہ بیٹھے رہے ان کے 37 پرتیشت لوگوں نے بی جی پی دیا 2017 اور 2018 میں 27 پرتیشت یعنی کہ ٹوٹ جتنے ووٹ لسٹ میں لوگ ہیں جو ووٹ کر سکتے ہیں ان کے 27 پرتیشت لوگوں نے 2017 اور 2018 میں بی جی پی کو ووٹ دیا ہے وپکش کا ہم دیکھتے ہیں تو 2014 میں وپکش کے 35 پرتیشت لوگوں نے ووٹ دیا تھا 2017 میں 40 پرتیشت لوگوں نے ٹوٹ لیکن 2018 میں جا کے وہ 30 پرتیشت یعنی کہ گھر پہ بیٹھے رہنے لوگوں میں سے 10 پرتیشت لوگوں نے جو آ کر نہیں ووٹ دیا وہ وپکش کا ووٹ نہیں دیا جیسے کہ بی جی پی کا بلکل ویسا ہی ہے ٹوٹل ووٹر جو الیکٹورٹ ہے مدداتا ہیں ان کا سی ہے لیکن ٹوٹل مدداتا میں سے 30 پرتیشت سے زیادہ ووٹ گرے ہیں وپکش کا اور اس کا آپ کو ڈیٹیل ایک بات دکھاتے دوزہ سترہ میں ٹوٹل جتنے مدداتا ہیں پھر سے میں سمجھا رہا ہوں یہ ووٹر لسٹ میں جو لوگ ہیں چاہے وہ ووٹ دینے آئے ہیں یا نہیں دینے آئے ہیں اس ٹوٹل میں سے 13 پرتیشت لوگ نے باہر جا ویدھان سبھا اپچناؤ کی تو آج ہم بتا رہیں گے کس طریقے سے بی جے پی اپچناؤ میں ہاری ضرور ہے لیکن اکیلے ہی وپکش پر بھاری ہے اور صرف ڈھائی پرتیشت ووٹ اگر بی جے پی کو زیادہ ملتا کہرانہ میں یا مل جائے 2019 میں تو وہ کہرانہ پھر سے جیت لے گی نورپور کا دیکھتے ہیں نورپور یہاں پر ویدھان سبھا کا اپچناؤ ہوا تھا اور یہاں پر بھی وپکش ایک جوٹ تھی اور ایک جوٹ وپکش کے ہونے پر ہوا کیا نورپور میں 2014 میں بی جے پی کو 41.8 پرتیشت یعنی دیکھیں تو بی جے پی کا دو پرتیشت ووٹ کم ہو گیا تھا 49 پر آگئی تھی بی جے پی اور کمبائنڈ اوپوزشن کا ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ لگ 56 پر کمبائنڈ اوپوزشن کو ایک جوٹ اوپوزشن الگ الگ پارٹیوں کو جوڑ کر ملائے جائے 2018 میں آپ دیکھئے تو بی جے پی کا ووٹ شیئر پھر سے بڑھ گیا ہے سہتائل 5 پر پر شیئر ووٹ کہرانہ کے نور پور کے ویدھان سب شیئر میں ملے ہیں اور جب کی ان تین پارٹیوں کا جو ساجہ کینڈیڈیٹ ایس پی کا تھا ان کو 50 5 پر پر جید گئی ہے یہ پارٹی لیکن ووٹ گیپ آپ دیکھئے پہلے بی جے پی کا ساڑھے آٹھ پر سال میں بڑھ گیا ہے اور تینوں پارٹی کا ملائیں گے تو چھے پرتیشت ووٹ یہ بہت کم ہوتا ہے سوئنگ کے طور پہ ڈیڑھ پرتیشت ووٹ بہت ہی کم سوئنگ ہے وہ اگر اس طرف آ جاتا اور تو بی جے پی یہ سیٹ بھی لے جاتی یعنی بی جے پی کا 49 دشن ایک پرتیشت ووٹ ہو جاتا اور ایک جوٹ ہو کر جو ہم نے آپ کو کہرانہ کا بھی دکھایا نورپور میں بھی اسی تڑھ سے کہرانہ میں تو شاید گیارہ پرتیشت کے آس پاس مددان یعنی کہ ٹرن آٹ میں گیراوٹ ہوا ہے نورپور میں ساڑھے پانچ پرتیشت کا گیراوٹ مددان میں ہوا ہے اگر ہم دیکھیں دوزار چودہ میں 62 پرتیشت دوزار میں جا کر وہ بھگ سے دوزار اٹھار میں 29 پرتیشت یعنی کہ ٹوٹل الیکٹوریٹ کے 29 پرتیشت لوگوں نے بیجے پی کو ووٹ دیا ہے آپ دھروی کرن دیکھ سکتے ہیں وپکش کا بلکل الٹا ہوا ہے دوزار سترہ میں 40 پرتیشت جو ٹوٹل مددات ہیں ان کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا وپکش کو وہ جا کے 30 پرتیشت پر اتر آیا اسی کابر اگر ایک پیچ پر دکھا رہے ہیں تو بیجے پی کا بڑھا ہے ایک تین پرتیشت اور وپکش کا گھٹا ہے لگ بھگ ساڑھے چھے پرتیشت ٹرن آؤٹ ٹوٹل ٹرن آؤٹ میں شیئر گھٹا ہے یعنی ٹوٹل مددات آؤ کے زیادہ لوگ نکل کر آئے ہیں بیجے پی کو ووٹ دینے کے لئے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈھائی سے ڈیرھ پرتیشت ووٹ میں بیجے پی پورے کمپائنڈ اوپوزیشن کے آگے نکل سکتی ہے تو سوال یہ ہے جگہ 2019 میں مہاگڑ بندن ہوگا تو کیا یہ دوستی رنگ لائے گی کیا ووٹر ان مہاگڑ بندن کے باقی جتنے الگ الگ ووٹر ہیں ساتھ آ کر ووٹ دیں گے یا جیسے کہرانہ یا نورپور میں ہوا ہے کچھ الٹا بی جے پی کے طرف جائیں گے یہ بڑا مہتوپون چیز ہے جو سامنے آیا ہے لگ رہا ہے کہ بی جے پی ہاری ہے ہاں لیکن بی جے پی ہارتے ہاری ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھاری ہے اور ابھی جو گنہ کے لیے پیسے دیئے ہیں اس سے بھی کچھ ضرور ہونے والا ہے تو معاملہ بہت کلوز ہے ٹائٹ فائٹے یو پی میں 2019 پہ آتے آتے ہم دیکھیں گے کیا ہوگا آج کا سمپل سمانچہ یہی تک